بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمامی سٹوڈینٹوں میں خوشحامدید کہتا ہوں فرسٹرہ کیمسٹری چپٹرہ نمبر ٹو اور آج چپٹرہ نمبر ٹو کے لیکچرہ نمبر فائف کے اندر ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جائیں گے وہ ہے گرامز لاؤف ڈیفیوجن چپٹرہ نمبر ٹو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے والے لیکچرز کے اندر ہم نے گیس لاؤس کو پڑھا اور گیس لاؤس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے گیس لاؤس کی مدد سے ایکویشن آف اسٹیٹ کو ڈرائف کیا اور ایکویشن آف اسٹیٹ کو ڈرائف کرنے کے بعد ایکویشن آف اسٹیٹ کی مدد سے ہم نے جنرل گیس ایکویشن کو ڈرائف کیا یہ تمام جو لاؤس تھی تمام میتمیٹیکل کالکولیشن گیسز کے لیے تھی گرامز لاؤف ڈیفیوجن بھی گیسز کے لیے ہے اور جس طرح سے آپ نے لیکچر نمبر ون کے اندر گیس کی کچھ پروپیٹیز کو سٹڈی کیا تھا تو اس میں ایک پروپیٹی ڈیفیوجن بھی تھی اس ڈیفیوجن کے بارے میں گرامز نے کچھ میتمیٹیکل کالکولیشن دی ہیں اس کا ریلیشن ڈینسٹی سے مولیکلر ماس سے اس نے ڈیویلپ کیا ہے جی اسی ریلیشن کو آج ہم پڑھنے جائیں گے سب سے پہلے ہم گرامز لاؤوڈیفیوجن کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے اس کی بعد پھر ہم اس کو ڈرائیف کریں گے پھر مختلف فاملے جو پوسیبل ہیں ان کو سٹڈی کریں گے اور سب سے آخر میں گرامز لاؤوڈیفیوجن کے نمیریکلز کو کریں گے تو یہ آج کے لیکچر کے کانٹنٹس سے آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گرامز لاؤوڈیفیوجن کی ڈیفیوجن یا اسٹیٹمنٹ اب آپ کے سامنے ہیں یہ گرامز لاؤڈیفیوجن کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں لکھا ہے ریٹ آف ڈیفیوجن اور ایفیوجن آف اگیس is inversely proportional to the square root of its density اب یہاں پر دو الفاظ آرہے ہیں ایک آرہے ہیں ڈیفیوجن اور ایک آرہے ہیں ایفیوجن تو ڈیفیوجن اور ایفیوجن کا مطلب کیا ہے تو دونوں کا مطلب کیا ہے سپریڈنگ آف اگیس اور سپریڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی پھیلنا مثال کے طور پر گیس ایک کنٹینر کے اندر کنفائنڈ ہے اب آپ نے کیا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کا والیوم وہی ہے جو کنٹینر کا والیوم ہے لیکن اگر آپ کنٹینر کا کور ہٹا دیں گے تو گیس اس کنٹینر سے انوائرمنٹ کے اندر سپریڈ ہو جائے گی اور اس فنومنہ کو آپ کیا کہیں گے اس فنومنہ کو آپ ڈیفیوجن کہیں گے یہی کام آپ کیا کہیں کہ کور کو نہ ہٹائیں بلکہ کور کے اندر ایک باریک سا سوراک کر دیں تو گیس پھر بھی اس کنٹینر کو چھوڑے گی اور انوائرمنٹ کے اندر آ جائے گی پہلی بار گیس ایک ہیوڈ ایریا سے سپریڈ ہو رہی ہے دوسری بار جو گیس ہے وہ ایک سمال سے ہول سے سپریڈ ہو رہی ہے جب وہ ہیوڈ ایریا سے سپریڈ ہوگی تو اس کو ڈیفیوجن کہیں گے اور جب وہ سمال ایریا سے سپریڈ ہوگی تو اس کو ڈیفیوجن کہیں گے تو ڈیفیوجن اور ڈیفیوجن یہ دونوں کا مطلب کیا ہے جی سپریڈنگ آف اگیس اب یہاں پہ لکھا ہے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ لکھا ہے ریٹ اور ریٹ کا اگر آپ سمپل لفظ لے لیں تو ریٹ کا مطلب کیا ہے جی رفتار یعنی گیس کے سپریڈ ہونے کی رفتار اس کا تعلق کس سے ہے جی اس کا تعلق دینسٹی سے ہے اور جو دینسٹی سے ریلیشن ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے بلکہ انورس ریلیشن ہے یعنی ریٹ کا اگر دینسٹی سے ریلیشن نکالیں اور انورس ریلیشن نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گیس کی دینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سپریڈ ہونے کی رفتار کم ہوگی اور اگر گیس کی ڈینسٹی کم ہوگی تو اس کے سپریڈ ہونے کے رفتار کیا ہوگی تیز ہوگی یہ سمپل سی اس کی مثال یہ ہے کہ جی اگر آپ ایک موٹے شخص کو کہیں جی کہ وہ بھاگے اور ایک دبلے شخص کو کہیں جی کہ وہ بھاگے تو اس کا مطلب ہے جیتنا کس کو ہے اسی شخص کو جیتنا ہے جو کہ وزن میں کم ہوگا یہی بات ہے جی آپ میں ڈینسٹی جس گیس کی زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سپریڈ ہونے کے رفتار کم ہوگی اور جس گیس کی ڈینسٹی کم ہوگی اس کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار زیادہ ہوگی دیکن یہاں پر جو mathematical ایک ٹرم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ inversely proportional density کی نہیں ہے بلکہ square root of density کے ہے یعنی density کا آپ نے square root لینا پڑے گا تو اس سے جو relation بنے گی inverse relation ہے تو آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جی تو یہ mathematical formulation اب آپ کے سامنے ہے جی کہ rate of diffusion جس کو آپ نے آر سے ظاہر کیا ہے is inversely proportional یاد رکھیے گا کہ جب کسی چیز کے درمیان inverse relation ہو تو اگر left hand side پہ کوئی چیز اوپر یعنی numerator کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو right hand side پہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ denominator کے اندر آتی ہے تو یہ جو relation ہے یہ relation کیا کہلاتا ہے inverse relation کہلاتا ہے تو rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density تو یہ grams law of diffusion کی statement تھی جس کو ہم نے سمجھا یہ دوسرا طریقہ ہے grams law of diffusion کو سمجھنے کا یا آپ یہ کہیں جی کہ یہ grams law of diffusion کی دوسری statement ہے جی اور کیونکہ دیکھیں یہ جو method ہے یعنی جو grams law of diffusion ہے اصل میں یہ comparison کیلئے استعمال ہوتی ہے جی comparison کا مطلب یہ ہے جی کہ دو gases کو اگر آپ نے compare کرنا ہے جی تو compare کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا پڑے گا پھر آپ grams law of diffusion کو استعمال کرتے ہیں جی یہاں پہ لکھا ہے rate of diffusion of two gases rate of diffusion اگر آپ لیں دو gases کا اور یہاں لکھا ہے under similar condition of temperature یا یہ دیکھیں temperature کو آپ نے کیا رکھنا پڑے گا constant رکھنا پڑے گا اور دونوں gas کا volume بھی کیا ہونے چاہیے جی same ہونا چاہیے جی تو اب کیا ہوگا the rate of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of their densities تو یہ جو statement ڈی وی ہے اس میں ہمارا مقصد اصل میں comparison کروانا ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جی کہ کون سی gas زیادہ تیزی سے diffuse ہوگی تو دو کے درمیان ہم comparison کروانا ہے تو یہ جو statement ہے یہ comparison پرپس کے لئے ہے جی the rate of diffusion of two gases under similar conditions of temperature is inversely proportional to the square root of their densities تو آپ کی پاس یہ formula بن جاتا ہے جی کہ آپ نے gas a کی بات کر رہے ہیں جی تو gas a is inverse the rate of diffusion of gas a is inversely proportional to the square root of its density تو rate gas a کا اوپر آیا ہے اس لئے density کو آپ نے نیچے لکھا ہے اسی طرح جو دوسری gas بھی ہے تو اس کے rate کو جب آپ نے نیچے لکھا ہے یعنی denominator میں لکھا ہے تو اس کی density کو آپ نے کہاں لکھا ہے جی اوپر لکھا ہے جی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ rate کے اندر اور جو density ہے اس کے اندر کیسا relation ہے inverse relation ہے جب inverse relation ہوتا ہے تو اگر ایک چیز left hand side میں numerator میں لکھی جاتی ہے تو دوسری چیز right hand side پہ denominator کے اندر لکھی جاتی ہے جی ابھی ہم اس کو ڈرائیو کریں گے جی کہ یہ کس طرح سے آئی ہے اب ہم grams law of diffusion کو ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں میں نے لکھا جی according to grams law of diffusion کیونکہ grams law of diffusion ہمیں کیا بتاتی ہے اس کو لکھیں گے جی ہم نے لکھا according to grams law of diffusion grams law of diffusion کو ہم use کریں گے جی تو grams law of diffusion ہمیں یہ بتاتی ہے جی کہ rate of diffusion is inversely proportional to the square root of its density یہ grams law of diffusion ہمیں بتاتی ہے اب ہمیں تو comparison کرنا ہے اس لیے ہم نے لکھا for gas a لکھا ہم نے gas a کی اگر ہم بات کریں اس میں کیا ہوگا جی rate of diffusion of gas a is directly proportional to the square root of density of gas a کے برابر ہو جائے گا اب ہمیں یہاں سے directly proportional کا sign اٹھانا ہے تو r a یہ کس کے برابر ہو گیا یہاں پہ ہم یہاں پہ constant لکھ دیتے ہیں تو ہم نے لکھا constant one upon under root d a اس کو میں نے one کا نام دے دیا اسی طرح میں لکھوں گا for gas b میں نے لکھا for gas b اگر ہم gas b کے لئے نکال لے جائے تو rate of diffusion of gas b is inversely proportional to the density of gas b اب اس directly یہ proportional کا science آنگا تو یہاں پہ کیا جائے گا constant آ جائے گا تو r b کس کے برابر ہو گیا یہ برابر ہو گیا constant one upon d b کے یہ میرے پاس relation two ہو گئی اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے کیونکہ ان دونوں کا ratio لینا ہے تو میں نے لکھا dividing one and two تو one اور two کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں divide کرنے جا رہا ہوں میں نے one کو اوپر لکھا r a اور two کو میں نے نیچے لکھا r b یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے constant one upon d a کے اور اسی طرح یہ کس کے برابر ہے constant one upon db کے constant سے constant آپ کا cancel ہو جائے گا اور اب آپ یہ دیکھیں جی اب آپ کے پاس یہ تو main division ہے اور یہاں پر پھر آپ کے پاس دو مزید division آ رہے ہیں تو یہ one اور یہ two اور یہ three اور یہ four ہے اور جب آپ کے پاس کچھ اس طرح کی situation بنتی ہے one divide by two divide by three by four اس کو solve کرنے کا جو mathematical طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ one upon two کو تو ویسی رہنے دیتے ہیں اور یہ جو نیچے والی چیز ہے اس کو revert کر کے یعنی four upon three کی form میں لکھ دیتے ہیں اب اس حساب سے اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا r a upon r b یہ کس کی برابر جائے گا d b four نمبر پہ تو یہ one کے ساتھ جا کے multiply ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا جائے گا d b اوپر چلا جائے گا اور d a نیچے ہی رہے گا اب کیونکہ یہاں پہ دو بار square root آ رہا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں یہ کس کی برابر ہو گیا under root d b upon d a تو بیسیکلی یہ گرام سلا آف ڈیفیوجن ہے اور یہ جو گرام سلا آف ڈیفیوجن ہے اس کو کہتے ہیں جی گرام سلا آف ڈیفیوجن in terms of rate ڈیفیوجن کیونکہ یہاں پہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ rate ڈیفیوجن استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ density استعمال کر رہے ہیں جی تو rate ڈیفیوجن اور ڈینسیٹی کی درمیان یہ گرام سلا آف ڈیفیوجن آپ کو ریلیشن بتا رہی ہے انورس ڈیفیوجن کو آپ چیک کر لیں rate اوپر ہے تو ڈینسیٹی نیچے ہے اور دوسری والی گیس کا rate نیچے تو اس کی ڈینسیٹی آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے یہ ہم نے گرام سلا آف ڈیفیوجن کو انٹرمز of rate ڈیفیوجن and ڈینسیٹی ڈینسیٹی ڈیرائیف کیا اب ہم یہ جانتے ہیں جی کہ جو ڈینسیٹی ہے کس کے برابر ہوتی ہے یہ mass upon volume کے برابر ہوتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں جی کہ اگر ہم one mol کی بات کریں اگر کسی بھی gas کے one mol کی بات کر لیں تو one mol کا mass اس کے برابر ہوتا ہے جس کو molar mass بھی کہتے ہیں اور جو one mol volume ہے وہ molar volume کے برابر ہوتا ہے جو کہ 22.4 decimetre cube ہوتا ہے تو اب میں یہ جو ڈینسیٹی ہے نا وہ one mol کی لئے لکھوں گا اور اگر کسی بھی سبسٹینز کے one mol کے لئے دنسیٹی لکھی جائے تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں مولیکولر mass divided by molar volume اب مجھے مسئلہ یہ ہے جی جو فارمولا میرے پاس آیا r a upon r b is equal to db upon d a اب اس میں مسئلہ یہ ہے جی جب تک مجھے گیس کی ڈینسیٹی کا پتہ نہیں ہو میں گیس کے rate of ڈیفیوجن کو نہیں نکال سکتا میں نے یہا پہ کیا بغیر ڈینسیٹی معلوم کیے میں صرف گیس کا نام سن کے اس کے molecular mass کو calculate کر اس کے rate of ڈیفیوجن کا اندازہ لگا سکوں اس لیے ہم نے ڈینسیٹی کی جگہ molecular mass اور molar volume کو put کرنا ہے جی یہاں پر یہ جو فارمولا آپ نے پیچھ drive کیا ہے اب میں اس of density اور اس ایکپیشن کو آپ کو نام دے دیں میں اس کو 1 کا نام دے دیا in 1 تو r a تو ویسے کب ایسے ہی رہا r b بھی ویسے ہی ہے جی اور یہ جو under root بیس ہی بنایا جی d b کی جگہ میں نے کیا لکھا m b upon v اور چاہے آپ اس کو v بھی لگ دیں میں بھی اس کو بتا دوں گا چلیں اور clear کر دوں گا اور d a کی جگہ کیا لکھا m a divided by v a ٹھیک ہے جی اب میں نے اب پیشے بات کی ہے جی اور کیا بات کی ہے جی جو v ہے جس کو میں نے کیا مانا ہے جس کو میں نے مولر والیوم مانا ہے تو مولر والیوم کتنا ہوتا ہے جی 22.4 ڈیسی اس لیے میں پہلے بھی v لکھ سکتا تھا اب تو مجھے v لکھ نہیں پڑے گا تو میں لکھا r a upon r b یہ کس کے برابر ہو گیا m b upon v اور اس کو میں divide کر دیا m a upon v سے جی اب اگر آپ اس میں دیکھیں جی تو v سے v cancel ہو کیا تو r a upon r b کس کے برابر ہو گیا یہ برابر ہو گیا under root m b upon m a k یہ آپ کے پاس ایک نیا فارمولا بن گیا اور یہ کیا کلائے گی گرام slough diffusion کا ایک فارمولا اب آپ کے سامنے یہ بھی ہے لیکن یہ جو گرام slough diffusion ہے یہ ہے in terms of rate and molecular mass تو molecular mass اور rate ہے اس کے درمیان یہ آپ کی relation ہے جی اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی تھی یہ آپ کے سامنے ہے یہ تھی rate and density یہ جو ہے rate and molecular mass یہ دونوں یہ تک کی derivation یہ تو آپ کے course کا حصہ ہے لیکن جو امتحان میں time اور molecular mass کے درمیان بھی relation آتا ہے اور اسی طرح volume اور molecular mass کی relation کا بھی numerical آپ کے پاس آیا ہے تو ان دونوں کی relation کو بھی ہم drive کر دیتے ہیں جی تو امتحان کے حساب سے آپ نے دونوں ہی derivation کو کرنا ہے لیکن time کا formula کس طرح سے drive ہوا اس کو بھی میں آپ کو drive کر رہا ہوں اب ہم definition پہ جائیں گے rate کی تو rate کی definition کی ہے جی rate کی definition ہے وہ یہ ہے جی کہ volume of a gas diffuse per unit time تو یہ اصل میں rate کا formula ہے جی یعنی اگر میں اس کو symbol کی formula لکھ تو یہ قصہ لکھا جائے گا v upon t لکھا جائے گا جو v ہے و volume of a gas ہے اور t کا مطلب time of a gas ہے اب میں نے پیش formula drive کیا وہ kia r a upon r b یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے m b upon m a اب میں نے کیا کیا r کس کے برابر ہے v upon t کے برابر ہے تو میں یہ r کی جگہ value put کر دوں گا تو میں لکھا put the value of r in one تو اس کو آپ one کا نام دے دیں اور اس کے اندر یہ values کو put کر دیں تو r a کی جگہ میں کیا لکھوں گا v a divided by t a اور اسی طرح r b کی جگہ میں کیا لکھوں گا v b divided by t b اور جو molecular mass ہے وہ ویسا ہی رہے گا m b divided by m a اب مجھے کیا کرنا ہے جی اب مجھے اس کو دوبارہ سے solve کرنا پڑے گا simplified کرنا پڑے گا اور simplified کرنے کے لیے پھر مجھے وی mathematics کا rule لگانا پڑے گا جی کہ یہاں پر دو denominator آگئے دو division آگئے تو یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے اور یہ four ہے اور اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں میس یہ بتاتی کہ one divided by two multiply by four divided by three لکھنا پڑے گا تو احتیاس سے ذرا اس کو ہم لکھتے ہیں جی تو وی اے کا تو نمبر بانے اس کی تو یہ جو فارمولا ہے جی اس فارمولا کو آپ کیا کہیں گے جی گرام law of diffusion اور یہ جو ہے یہ ہے جی in terms of اب آپ دیکھیں اس کے اندر volume بھی آ رہا ہے اس کے اندر time بھی آ رہا ہے اور جو تیسری چیز آ رہی ہے وہ کیا رہا وہ آپ کا molecular mass آ رہا ہے جی تو یہ grams law of diffusion ہے مختلف term کے اندر جس کے اندر volume بھی آ رہا ہے time بھی آ رہا ہے اور molecular mass بھی آ رہا رہا اب ہم اس کی مدد سے time اور molecular mass relation نکالتے ہیں جی تو اب آپ نے لکھا جی یعنی grams law of diffusion in terms of time اگر time اور molecular mass کا آپ نے formula بنانا ہے جی تو اس کا طریقہ کیا ہے جی اس میں آپ کو کچھ position کرنی پڑیں گی اور طرح volume اور molecular mass کے formula بنانے کے لئے بھی آپ کو position کرنی پڑیں گی یعنی suppose کیا suppose یہ کیا جی کہ let volume of gas a is equal to volume of gas b یعنی دونوں gases کو آپ نے same container کے اندر رکھنا ہے اور ان کا volume same رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ انہیں diffuse کروا رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں جی تو v a اور v b جب ان کی جگہ v رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی اور آپ کا جو formula ہوگا جی وہ کیا بن جائے گا t b upon t a کس یہاں پہ اگر آپ اس کو غور کریں تو یہاں پہ آپ کو جو relation نظر آ رہی ہے وہ پشتی relation سے مختلف ہے اور آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا جی جو time آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے درمیان کیسی relation ہے direct relation ہے کیونکہ time of diffusion of gas بھی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور اس کا molecular mass بھی اوپر نظر آ رہا ہے اور اس طرح time of diffusion of gas a یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس اب ہم اس ہی کو پڑھنے جائیں گے in terms of volume and molecular mass میں نے لکھا جی grams law of diffusion in terms of volume and molecular mass volume اور molecular mass کا formula کیسے drive ہوتا ہے تو اب ہم اس کو drive کرنے جا رہے ہیں جی اب آپ نے کیا کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اور نے suppose کیا جی کہ دونوں gases کا time of diffusion کیا ہے جی یہ same ہے یعنی t کے برابر ہے یعنی دونوں gases کا volume تو مختلف ہے لیکن وہ volume اس طرح سے مختلف ہے کہ دونوں gases same time کے اندر diffuse ہو رہی ہے تو gas b بھی 5 minute کے اندر diffuse ہو رہی ہے لیکن دونوں کا volume different ہے جی اگر آپ پیچھے جائیں تو پیچھے جانے میں آپ نے کیا کرنا پڑے گا اس time کو اس time سے cancel کر دیں گے v a اوپر ہے v b نیچے ہے اس کو پھر آپ لکھیں جی آپ نے لکھا v a upon v b یہ کس کے برابر جائے گا under root m b upon m a کے برابر ہو جائے گا اور یہاں پر جو آپ کو relation نظر آ رہی ہے وہ volume اور molecule کے درمیان inverse relation نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس چار formula drive ہو گئے جی اور یہ فارمول کو سمرائز کریں گے اب ہم گرام سلو ڈیفیجن کی explanation کو پڑھنے جا رہے ہیں اور according to kinetic molecular theory گرام سلو ڈیفیجن کو کس طرح سے explain کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی لکھا ہے density یہ ratio ہوتا ہے molecular mass اور volume کا جی اور kinetic molecular theory یہ کہتی ہے جی کہ گیس کے جو molecules ہیں وہ ایک دوسرے سے separated ہوتے ہیں جی یعنی گیس کے molecules کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب گیس کا size increase ہوگا اور گیس کے molecules کی quantity اگر increase ہوگی یعنی گیس dense ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ molecules کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور جتنا گیس کے molecules کے درمیان فاصلہ کم ہوگا اتنی inter molecular force of attraction بڑھ جائیں گی دیکھیں force of attraction کم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گیس بہ آسانی diffuse ہو جائے گی اور force of attraction اگر بڑھ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ گیس کو diffuse ہونا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تو یہ وہ بات لکھی ہے اور یہ جو inter molecular force of attraction ہے اس کا تعلق کس سے ہو گیا دنسٹی سے ہو گیا آپ نے بھی دیکھا جب density کم تھی تو inter molecular force of attraction کم تھی گیس بہ آسانی diffuse ہو سکتی تھی یعنی inverse relation آگیا اور جب گیس کی مولیکیوز کی size بڑھ گیا گیس کے مولیکیوز کی density بڑھ گئی اور جب بڑھ گئی تو گیس کا spread ہو گیا جی مشکل ہو گیا اس لیے یہاں ثابت ہو گئی جی کہ density کے بڑھ نے سے inter molecular force of attraction بڑھ تھی ہے اور inter اور density کی درمیان میں inverse relation ہے جو آپ نے kainitic molecular theory کو استعمال کرتے وے explain کیا اب کچھ فارمولے ان کو ہم دیکھنے جائیں گے اور آپ نے جو فوکس کرنا ہے جی کہ کس کے درمیان direct relation ہے اور کس کے درمیان inverse relation ہے ان فارمولوں میں اس کو فوکس کیجئے گا یہ تو پہلی سی relation ہے جس کو بھی آپ نے پڑھا ریٹ آف ڈیفیوجن ہے کیا اس اصل میں ریشو ہے وولیوم آف ڈیفیوجن آف گیس وولیوم فور ڈیفیوجن ڈیوائیڈ بائی ٹائم آف ڈیفیوجن یعنی گیس کا کتنا وولیوم لیا گیا ہے یہاں پر آپ کو انورس ریلیشن واضح طور پر نظر آ رہی ہے یعنی گیس ای کا ریٹ آف ڈیفیوجن اوپر لکھا ہے تو اس کی ڈینسیٹی کو آپ نے نیچے لکھا ہے یہ تیسرا فرمولا ہے اور یہ ہے جی ٹائم آف ڈیفیوجن اور ڈینسیٹی آف گیس کے درمیان اور ٹائم آف ڈیفیوجن اور ڈینسیٹی کے درمیان آپ کو ڈیریکٹ ریلیشن واضح نظر آ رہا ہے یعنی ٹائم اور ڈینسیٹی یہ دونوں نیومی ریٹر کے اندر ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے جی کہ ان کے درمیان ڈیریکٹ ریلیشن ہے آپ کے سامنے ہے اور یہ ریٹ آف ڈیفیوجن اور مولیکلر ماس کے درمیان فارمولا ہے اور ریٹ آف ڈیفیوجن اور مولیکلر ماس کے درمیان بھی انورس ریلیشن ہوتی ہے یہ فارمولا آپ کی پاس ٹائم آف ڈیفیوجن اینڈ مولیکلر ماس کے درمیان ہیں اور یہاں فوکس یہ کرنا ہے جی صرف time اور molecular mass کے درمیان direct relation ہے اس کے علاوہ باقی تمام کے درمیان جو relation ہے وہ کیسا ہے جی inverse relation ہے اور جب inverse relation ہوتا ہے تو جس gas کا volume اوپر رکھا جاتا ہے اس gas کا molecular mass نیچے رکھا جاتا ہے اور جس gas کا volume نیچے رکھا جاتا ہے اس gas کا molecular mass اوپر رکھا جاتا ہے اور یہی rate کے لیے بھی ہوتا ہے اب یہ combined formula ہے جی اور اس combined formula کے اندر یہ بھی آپ نے بھی drive کیا کہ volume time اور molecular mass ان تینوں ہی کی درمیان relation ہے جی اب آپ یہ دیکھ لیں جی کہ volume اور molecular mass کے درمیان inverse relation ہے جس gas کا volume اوپر رکھا گیا ہے اس gas کا molecular mass نیچے رکھا گیا ہے اور time اور molecular mass کے درمیان direct relation ہے تو gas کا time اوپر رکھا گیا ہے تو molecular mass بھی اوپر رکھا گیا ہے تو یہ simple سا formula ہے اور ان جتنے بھی formula آپ نے پڑے ان کو یاد رکھنے کا جو simple سا طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے وہ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ کن چیز کے درمیان direct relation ہے اور کن چیزوں کے درمیان inverse relation ہے جن چیزوں کے درمیان direct relation ہوگی وہ دونوں چیزیں numerator کے اندر لکھی جائیں گی یا وہ دونوں چیزیں denominator میں لکھی جائیں گی لیکن جس چیز کے درمیان inverse relation ہوگی تو اگر ایک چیز numerator میں لکھی گئی ہے تو دوسری چیز لازمان denominator میں لکھی جائے گی تو یہ formula بہت آسان ہی یاد ہو جائیں گی اگر آپ کو یہ relation یاد ہے کہ یہ relation inverse ہے یا direct ہے اب کچھ ایکسسائز کرتے ہیں اور ذرا سوالوں کو دیکھتے ہیں اور سوالوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پر کون کون سے formula اس سمال ہوں گے ان میں سے کچھ سوال میں کروا ہوں گا بھی اور باقی سوال آپ خود solve کر کے دیکھئے گا جی تو یہ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر لکھا ہے جی سیونٹی فائیو سینٹی میٹر کیوب آف گیس اے وولیوم دیا ہوا ہے اینڈ ون فیفٹی سینٹی میٹر کیوب آف گیس بھی یعنی وولیوم دیا ہوا ہے ڈیفیوزز ان دا سیم ٹائم دیکھیں ٹائم کو انہوں نے کونسٹینٹ کر دیا اور اس کے بات کہہ رہا ہے جی مولیکلر ماس فائن کرنا ہے تو وولیوم اور مولیکلر ماس والا فارمولا آپ نے لگانا ہے جی تو یہ والا فارمولا اس تمریکل کو سالف کرنے کے لیے لگے گا جی اور آپ یہ جانتے ہیں جی کہ وولیوم اور مولیکلر ماس کے دمیان انورسلیشن ہوتا ہے تو یہ نمیرکل آپ بہت آرام سے سالف کر سکتے ہیں جی یہ دوسرا نمیرکل کا کوشن آپ کے سامنے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے فور ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب آف ہیلیوم گیس تو آپ کو یہاں پر پھر وولیوم دیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ایفیوز فرم اپورس کنٹینر یعنی ٹائم آپ نے نکالنا ہے جب اس نے ورڈ استعمال کر دیا سیم کنٹینر کا تو سیم کنٹینر کا مطلب ہے جی کہ وولیوم کیا ہوگیا سیم ہوگیا تو وولیوم یہاں سے خود بہ خود ہٹ جائے گا آپ نے جو فارمولا استعمال کرنا ہے وہ ٹائم اور مولیکلر ماس والا فارمولا استعمال کرنا ہے تو یہ فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں جی کے ٹائم اور مولیکلر ماس کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ لکھا ہے ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب آف گیس اے ڈیفیوزز ان دہ سیم ٹائم ایس ٹری ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب آف گیس بی تو دیکھیں ٹائم سیم کر دیا اس کا مطلب ہے وولیوم والا فارمولا استعمال ہونا ہے جی تو یہ فارمولا آپ کا استعمال ہوگا اور آپ یہ جانتے ہیں ہے کہ وولیوم اور مولیکلر ماس کے درمیان انورس ریلیشن ہوتا ہے جی اب یہ چہتہ فارمولا یہ نمیریکل کا سوال آپ کے سامنے لکھا ہے میتھین ٹیکس سرٹی سکس منٹ ٹو ایفیوز فرام اکنٹینر تو ٹائم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے ہاو لانگ ہیلیم ویل ٹیک ٹو ایفیوز فرام دہ سیم کنٹینر انڈر سیمیلر کنڈیشن تو دیکھیں سیمیلر کنڈیشن لکھے اس نے کیا کر دیا درمیان ڈائریکٹ ڈیلیشن ہوتا ہے یہ پانچوہ سوال آپ کے سامنے ہے جی اور اس میں لکھا ہے کیلکولیٹ ڈا مولیکلر ماس آف آف گیس ہوس ریٹ آف ڈیفیوزن اس ٹوائز ڈیٹ آف میتھین تو دیکھیں مولیکلر ماس اور ریٹ آف ڈیفیوزن کی درمیان ریلیشن بنانا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں جی کہ ریٹ اور مولیکلر ماس کے درمیان انورس ریلیشن ہوتا ہے جی تو یہ والا فارمولا اس ٹوائز کو سالف کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہاں پہ لکھا ہے جی کیلکولیٹ ڈا مولیکلر ماس آف آگیس تو آپ نے مولیکلر ماس آف گیس کا نکالنا ہے جس گیس کا ریٹ آف ڈیفیوزن ٹوائز ڈیٹ آف میتھین ہے تو وہ جو اننون گیس ہے اس سوال میں اس کا ریٹ آف ڈیفیوزن لیا جائے گا ٹو ٹائنز ڈیٹ آف آر سی ایچ فور تو آر اننون گیس کی جگہ آپ یہ رکھ دیجئے گا اور اس کے بعد آپ بڑے آرام سے اس نمیریکل کو سالف کر سکتے ہیں جی یہ چھٹا نمیریکل آپ کے سامنے ہے جی یہاں پہ لکھا ہے ونہنڈین ایٹی سینٹی میٹر کیوب آف اننون گیس ڈیفیوزن فیفٹین منٹس وولیوم بھی دیا واہ ہے ٹائم بھی دیا واہ ہے پھر کہہ رہا ہے ونہن ٹوائنٹی سینٹی میٹر کیوب وولیوم چینج ہو گیا ڈیفیوزن ٹوائنٹی منٹس ٹائم بھی چینج ہو گیا اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کو وولیوم ٹائم اور مولیکلر ماس تینوں والا فارمولہ استعمال کرنا پڑے گا تو یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے اور جب یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے تو اس فارمولے کو آپ احتیاز سے استعمال کی جائے گا یعنی ریلیشنز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وولیوم اور مولیکلر ماس کے درمیان انورس ریلیشن ہوتی ہے جو سکانہ مقصود تھا وہ یہ سکانہ مقصود تھا جی کہ کس نومیریکل کے اندر کون سا فارمولہ لگے گا ان نومیریکلز کو آپ خود بھی سولف کر سکتے ہیں جی اہم چیز کیا ہے جی ان نومیریکلز کو کرنے کے لیے وہ یہ ہے جی کہ آپ صحیح فارمولہ سیلیکٹ کر لیں یہ ایک پہلا اہم کام ہے اور جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ اس فارمولہ کو صحیح سے لکھ لیں صحیح سے لکھنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ریلیشنشپ کا خیال رکھتے ہوئے لکھ لیں یعنی ڈائریکٹ ریلیشنشپ کا اور انورس ریلیشنشپ کا خیال رکھتے ہوئے لکھ لیں تو یہ نومیریکل انتہائی آسان ہے اب ہم گرینس لاؤف ڈیفیوجن کے کچھ نومیریکلز کو کرنے جائیں گے یہ پہلا نومیریکل آپ کے سامنے ہے جو گرینس لاؤف ڈیفیوجن کا اصل پرپس ہے یعنی کمپیرجن اب آپ نے کرنا ہے جی لکھا ہے کمپیر ریٹ آف ڈیفیوجن آف ہیلیم اینڈ آکسیجن یعنی ہیلیم اور آکسیجن کی ریٹ آف ڈیفیوجن کو آپ نے کمپیر کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ نومیریکل کیسے سولف ہوگا اب آپ اس کا ڈیٹا بنانے جائیں گے جی یہاں پہ لکھا ہے کمپیر کرنا ہے ریٹ آف ڈیفیوجن آف ہیلیم اینڈ آکسیجن تو کمپیرجن کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ نے لکھا جی آر ایچ ای اور آر او ٹو ان کے درمیان آپ نے جو کمپیرجن ہے وہ کرنا ہے یعنی آپ نے بتانا ہے کہ کونسی گیس جلدی ڈیفیوج ہوگی اور اگر جلدی ڈیفیوج ہوگی تو کتنا جلدی یعنی کتنے ٹائم جلدی ڈیفیوج ہوگی یہ آپ نے اس سوال میں بتانا ہے ہیلیم لکھا ہے تو آپ نے ہیلیم کا مولیکر ارماز لکھا اور ہیلیم کا مولیکر ارماز ہوتا ہے فور ایم یو اور اسی طرح جو دوسری گیسے وہ اکسیجن ہے تو آپ نے اکسیجن کا مولیکر ماس لکھا اور اکسیجن کا مولیکر ماس ہوتا ہے تھرٹی ٹو ایٹومک ماس یونٹ تو دونوں گیسز کے لیے آپ نے ڈیٹا بنایا جی اب آپ نے کیا فائن کرنا ہے جی اب آپ نے کمپیرجن کرنا ہے تو اب آپ نے لکھا جی کمپیرجن بٹوین ریٹ آف ڈیفیوجن ریٹ آف ڈیفیوجن کے درمیان کمپیر کرنے جا رہے ہیں کو استعمال کریں گے اب آپ نے لکھا جی یوزنگ گرہمز لا آف ڈیفیوجن تو گرہمز لا آف ڈیفیوجن کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں جی اب فارمولا آپ نے لکھنا ہے جی تو جو فارمولا لکھیں اب فارمولا آپ احتیاز سے لکھیں تو یہ نماریکل بہ آسانی سولف ہو جائے گا اور اگر آپ نے فارمولا لکھنے میں تھوڑی سی بہتیاتی کریں تو پھر آپ کو اس نماریکل کو سولف کرنے میں اور اس کے جواب دینے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی اس کا طریقہ یہ ہے جی کہ جس جو لائٹر گیس ہے نا اس کا ریٹ آف ڈیفیوجن اوپر لکھیں سمپل سا پس یہ یاد رکھیں جی کہ جب بھی وہ آپ کو دو گیسز کے درمیان کمپیریجن کرنے کو کہے تو جس گیس کا مولیکلر ماس کم ہو ٹھیک ہے جی اس گیس کے ریٹ کو اوپر لکھیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہلیں جی کہ جس گیس کا مولیکلر ماس زیادہ آپ اسے اوپر رکھیں اس گیس کی مولیکلر ماس کو اوپر رکھیں تو پہلے میں مولیکلر ماس سے اس کا ریلیشن لکھ کے دکھاتا ہوں تو ماس کس کا زیادہ ہے اکسیجن کا زیادہ ہے تو میں نے مولیکلر ماس اکسیجن کا اوپر لکھا اور اسی وجہ سے میں نے مولیکلر ماس ہیلیم کا نیچے لکھا اور میں یہ جانتا ہوں کہ مولیکلر ماس اور ریٹ کی درمیان inverse relation ہوتی ہے اس لیے میں نے ہیلیم کا ریٹ اوپر لکھا اور oxygen کا ریٹ نیچے لکھا تو یہ فارمولا دیکھیں میرے اختیار میں ہے کہ میں ہیلیم کو اے مانوں یا oxygen کو اے مانوں اب میں اپنی آسانی کے لیے اور mathematical calculation کم کرنے کے لیے میں نے کیا آپ کو ایک طریقہ بتایا جی کہ جب بھی وہ comparison کی بات کرے تو جس گیس کا molecular mass زیادہ ہو اس کے molecular mass کو آپ اوپر رکھلیں اور باقی پورے فارمولای کو آپ سیٹ کر لیں تو میں نے oxygen کی molecule mass کو اوپر رکھا اس لیے میں نے ہیلیم کی molecule mass کو نیچے رکھا اور میں یہ جانتا تھا جی کہ molecular mass اور rate میں inverse relation ہے تو جس گیس کے مولیکلماس کو میں نے اوپر رکھا تھا اس کے ریٹ کو نیچے رکھا اور جس گیس کے molecule mass کو نیچے رکھا تھا اس کی ریٹ کو میں نے کہا رکھا اوپر رکھا دی تو یہ میرا فارمولا بن گیا اب میں اس فارمولے کے اندر ویلیو پٹ کرنے جا رہا ہوں تو ریشو تو مجھے نکالنا ہے یعنی آر ایچ ای اپاون آر او ٹو تو میں نے ویسے ہی رکھا جی اب میں نے اوکسیجن کے مولیکلر ماس کو پٹ کر دیا جو کتنا ہے تھرٹی ٹو ہے اور میں نے ہیلیم کے مولیکلر ماس کو پٹ کیا جو کتنا ہے جی فور ہے اب میں اس کو سولف کروں گا تو آر ایچ اپاون آر او ٹو کس کے برابر ہوگی اس کو اگر آپ سولف کریں تو فور بندہ فور اور فور ایٹھ تھرٹی ٹو یہ آ رہا ہے انڈر روٹ ایٹ اور انڈر روٹ ایٹ کو اگر آپ اس کا جواب نکالیں انڈر روٹ ایٹ برابر ہوتا ہے ٹو پوائنٹ میں اس کو رانڈ آف کر کے لکھ رہا ہوں ٹو پوائنٹ ایٹ تھری کے برابر ہوتا ہے یہ آکسیجن یہاں پہ ڈینومینیٹر کے اندر ہے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ رائٹ ہنڈ سائٹ پہ جائے کہ یہ ملٹیپلائے کی فارم میں آ جائے گی تو آر ایچی کس کے برابر ہو گیا ٹو پوائنٹ ایٹ تھری آر او ٹو تو یہ اب آپ کے پاس ایک ریلیشن آ گئی اب آپ اس کو الفاظوں کی فارم میں لکھیں گے جی اور اس کا مطلب کیا ہے جی اس کا جو جواب ہے وہ آپ لکھیں گے جی کہ ہیلیم گیس ڈیفیوزز یعنی ہیلیم کا جو ریٹ آف ڈیفیوزن ہے ٹو پوائنٹ ایٹ تھری ٹائمز فاسٹر دین کونسی گیس سی اوکسیجن تو یہ سوال کا جواب ہے جی تو یہاں پر جو آپ کے پاس نمبر آ رہا ہے جی اگر دیکھیں میں اس کو اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تاکہ آپ کی بات مزید کلیر ہو جی اگر یہ لکھا ہو آر اے ایس اکوالس ٹو آر بی لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے ان دونوں گیس کا ریٹ آف ڈیفیوزن سیم ہے لیکن اگر یہ لکھا ہوگا آر اے ایس اکوالس ٹو آر بی اس کا مطلب ہے گیس اے یہ فاسٹ ڈیفیوز کرے گی اور کتنے ٹائم فاسٹ ڈیفیوز کرے گی جو یہاں پر نمبر لکھا ہے یعنی یہ ٹو ٹائم فاسٹ ڈیفیوز کرے گی اور فارمولے جو میں میں نے جو احتیاط رکھنے کو کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے جی کہ اگر آپ اس فارمولے میں احتیاط نہیں رکھیں گے اور آپ کے بعد جواب آگیا 0.5 آر بی تو اب آپ کے لیے اس سیچویشن کا مطلب یہ ہے جی کہ آر اے یہ سلو ڈیفیوز کرے گی اب اس سیچیویشن سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لکھیں آر اے ڈیوارڈ بائی 0.5 آر بی اور پھر اب آپ اس کو سالف کریں اور سالف کریں گے تو پھر آپ کے پاس جواب آگیا آر بی ایکولس ٹو آر اے اب آپ یہ کہیں گے جی کہ آر بی فاسٹا ڈیفیوز کر رہی ہے یعنی جو نمبر آنا چاہیے وہ کیسا نمبر آنا چاہیے وہ مز بی گریٹر دین ون آنا چاہیے اگر یہ نمبر گریٹر دین ون ہوگا تو آپ اس کو بہ آسانی یہ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی لیکن اگر یہ جواب ون سے چھوٹا ہوگا تو پھر آپ نے مزید کیلکولیشن کرنی پڑیں گی تاکہ آپ بہ آسانی جواب لکھ سکیں یہ اگلا نمیریکل آپ کے سامنے ہے اور ٹائم اور مولیکلر کی ریلیشن اس فرم اس نمیریکل کے اندر لگنی ہے نمیریکل کو پڑھتے ہیں لکھا ہے ہیلیم ٹیکس فائی سیکنڈ ٹائم دیا ہے تو ایفیوز فرم ایک ہول آف ٹین ڈیسی میٹر کیو کنٹینر ہاو لانگ اٹھو ٹیک ٹین ڈیسی میٹر کیو آف اکسیجن تو ایفیوز فرم دہ سیم کنٹینر آٹھ سیم ٹائم این پریشر تو وولیوم دیکھیں اس کے اندر سیم ہیں اور ٹین ڈیسی میٹر کیو ہے اس کا مطلب ہے وولیوم والا فارملہ لگا لگا لگی کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ آپ ٹائم اور مولیکلر ماس والا فارملہ لگائیں گے نمیریکل کو سولف کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا بنائیں گے لکھا ہے ہیلیم گیس ٹیک فائی سیکنڈ تو آپ نے لکھا جی ٹائم جو ہیلیم کا ہے وہ کتنا ہے جی فائی سیکنڈ ہے آپ نے فائی سیکنڈ لکھا تو افیوز فرم اخول آف ٹین ڈیسی میٹر کیوب کنٹینر تو جب کنٹینر کا وولیوم دیا ہو ہے وہ ٹین ڈیسی میٹر کیوب دیا ہو ہے آپ چاہیں تو اس کو لکھیں چاہیں تو نہ لکھیں کیونکہ دوسرا وولیوم بھی ٹین ڈیسی میٹر کیوب لکھا ہے کیونکہ اس کا نمیریکل میں کوئی استعمال نہیں ہے اب آپ کے اوپر ہے جی how long it would take تو اب یہاں پہ لکھا ہے ٹائم نکالنا ہے کس کا اوکسیجن گیا اس کا تو آپ نے لگا دیا کوشن مارک تو ایفیوز فرم ڈیسیم کنٹینر انڈر سیم ٹیمپیٹر این پریشر مولیکلر ماس آپ کو معلوم ہے ہیلیم کا کتنا ہوتا ہے یہ 4 اٹومک ماس یونٹ ہوتا ہے جبکہ مولیکلر ماس اکسیجن کا کتنا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے 32 اٹومک ماس یونٹ اب ہم اس نمیریکل کو سولف کرنے جائیں گے تو میں نے کیا لکھا جو نکالنا ہے وہ میں نے لکھ دیا finding time of diffusion of oxygen یہ میں find کرنے جا رہا ہوں اور کیا use کروں گا اس فارمولے کا نام لکھا میں لکھا using grams law میں لکھا using grams law grams law کو میں استعمال کروں گا اب grams law کا مجھے فارمولا لکھنا ہے اور فارمولا میں اس طرح سے لکھوں گا کہ mathematical calculation کم سے کم رہے تو time of diffusion of oxygen مجھے نکالنا ہے تو میں نے time of oxygen کو اوپر رکھ دیا اور اسی وجہ سے میں نے time of helium کو نیچے رکھ دیا اب میں molecular mass کو set کروں گا اب میرے دماغ میں ہونا چاہیے جی کہ molecular mass اور time میں کیا relation ہے تو molecular mass اور time میں direct relation ہوتی ہے اس لئے میں نے oxygen کا molecular mass اوپر رکھا کیونکہ oxygen کا time بھی اوپر موجود ہے اور helium کا molecular mass نیچے رکھا کیونکہ helium کا time بھی نیچے موجود ہے جی اب میں اس کے اندر value put کروں گا جی تو time of diffusion of oxygen یہ تو مجھے نکالنا ہے helium کا time کتنا ہے جی 5 second ہے اس کے بعد پھر میں نے molecular mass لکھا oxygen کا جو کہ 32 ہے helium کا کتنا ہے جی 4 ہے تو time of diffusion oxygen divided by 5 اس کو اب solve کریں یہ under root 8 آ رہا ہے اور under root 8 کس کے برابر ہوتا ہے یہ 2.83 کے برابر ہوتا ہے یہ 5 یہاں پہ divide ہو رہا ہے وہاں جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا time of diffusion of oxygen کس کے برابر ہو گیا 2.83 multiply by 5 اور اس کو اگر آپ solve کریں تو time of diffusion of oxygen آ رہا ہے 14.15 second یہ simple سا numerical تھا جو آپ نے سیکھا جی اور صرف آپ نے کیا دیکھا جی یہاں پہ آپ نے جو بات سیکھی وہ formula بنانے کا ایک اور طریقہ سیکھا اور وہ طریقہ یہ سیکھا ہے کہ جس چیز کی value آپ کو required ہو اس کو آپ numerator میں رکھ دیں اس سے آپ کی calculation خود بخود کم ہو جائیں گی اور formula کو اسی حساب سے set کر لیں یہ اگلا numerical آپ کے سامنے ہے اور جس طرح کہ یہاں پہ لکھا ہوئی جی کہ volume اور molecular mass کا numerical ہے آئیے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو solve کرتے ہیں تو لکھا ہوئی 200 centimeter cube of gas A volume دیا ہے diffuses in the same time تو دیکھیں time کی تو یہاں پہ بات ہی ختم ہو گئی کیونکہ اس نے کہہ دیا same time تو اس کا مطلب ہے volume اور molecular mass والا numerical ہو گیا as 300 centimeter cube of gas B if molecular mass of gas B is 32 calculate the molecular mass of gas A تو اس numerical کو میں solve کروں گا جی اس numerical کا data بناتے ہیں gas A کا جو volume دیا ہے وہ 200 centimeter cube دیا ہے میں نے لکھا V A کتنا ہے 200 centimeter cube ہے اس طرح اگر آپ آگے چلیں تو 300 centimeter cube آپ کو gas B کا volume دیا ہے آپ نے لکھا V B کتنا ہے 300 centimeter cube ہے لکھا ہے if molecular mass of gas B is 32 تو molecular mass آپ کو gas B کا دیا ہے جو کتنا دیا ہے 32 atomic mass unit اور gas A کا آپ نے molecular mass نکالنا ہے تو میں نے اس numerical کو data بن گیا اس numerical کو solve کرنے جاؤں گا میں نے لکھا فائنڈنگ M B کو پھر نیچے رکھا اب مجھے molecular mass اور volume میں relationship کو develop کرنا میں جانتا ہوں کہ molecular mass اور volume میں relation inverse ہوتی ہے تو میں نے M B نیچے رکھا ہے تو V B میں اوپر رکھوں گا اور M A کیونکہ میں نے اوپر رکھا ہے تو V A میں نیچے رکھوں گا یہ میرا formula بن گیا formula آپ احتیاز سے بنایا کریں اور یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا جی کہ جس چیز کی value آپ کو unknown ہو یعنی جس چیز کی value آپ کو نکال لی ہو اگر آپ اسے numerator میں رکھ دیں تو آپ کی mathematical calculation خود بخود کم سے کم ہو جائیں گی اور غلطی کے chances آپ کی minimize ہو جائیں گے تو یہ formula کیونکہ آپ نے خود design کرنا ہوتا ہے تو بہ آسانی اس formula کو آپ design کر سکتے ہیں جی صرف یہ یاد رکھنا ہے جی کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان relation direct ہے یا inverse ہے اب values کو put کرتے ہیں volume gas b کا یہ 300 centimeter cube ہے volume gas a کا 200 centimeter cube ہے m a مجھے نکالنا ہے اس لیے میں نے m a لکھا اور molecular mass gas b کا 32 ہے 300 کو 200 سے divide کیجئے تو آپ کی پاس جو جواب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1.5 تو آپ نے 1.5 لکھا 1.5 کس کے برابر ہے m a divided by 32 اب آپ نے کسی طریقے سے اس square bracket کو ہٹائی ہے کیونکہ آپ نے m a کو مجھے تو الہیدہ کرنا ہے اور اس square root کو اٹھانے کیلئے میں نے کہا لکھا میں نے لکھا میں نے لکھا squaring both sides دونوں طرف میں squaring کر رہا ہوں میں نے لکھا 1.5 کا square کس کے برابر ہو جائے گا under root m a divided by 32 تو اس square سے یہ square root cancel out ہو جائے گا اور 1.5 کا جب آپ square کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2.25 تو 2.25 کس کے برابر ہو گیا یہ برابر ہو گیا m a upon 32 کے 32 یہاں پہ divide ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے multiply کروا دیجئے تو 2.25 multiply by 32 یہ کس کے برابر ہو گیا m a کے برابر ہو گیا اور اب آپ اس کو solve کی جئے تو m a آ رہا ہے 72 atomic mass unit یہ سمپل سے طریقے سے آپ نے اس numerical کو solve کیا اور آپ نے molecular mass gas a کا نکالا یہ اگلا numerical آپ کے سامنے ہے اور اس میں لکھا ہے جی volume time اور molecular mass والا فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں جی تو volume آپ کو gas کا دیا ہوئے جی اور اس کے بعد دیا ہوئے diffuses in 15 minutes اور time دیا ہوئے gas کا اس کے بعد لکھا ہے when 120 cm cube volume بھی change ہو گیا diffuses in 20 minutes time بھی change ہو گیا یعنی volume بھی change ہو رہا ہے اور time بھی change ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اب آپ نے اس میں مکمل والا فارمولا استعمال کرنا پڑے گا یعنی volume time molecular mass تینوں کے دمیان relationship کو develop کرنا پڑے گا آئیے اس numerical کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے اس numerical کا ڈیٹا بنانے جائیں گے لکھا ہے unknown gas unknown gas کو میں نے u سے represent کر رہا ہوں تو جو volume ہے unknown gas کا وہ 180 cm cube ہے جس کو میں نے mention کیا لکھا ہے diffuses in 15 minutes تو time جو ہے اس unknown gas کا وہ کتنا ہے جی 15 minutes ہے وہ میں نے mention کیا اس کے بعد لکھا ہے when 120 cm cube of SO2 تو جو دوسری gas ہے جو کہ sulfur dioxide ہے اس کا volume دیا واہ ہے 120 cm cube اور diffuses in 20 minutes جو time of diffusion ہے وہ کتنا دیا واہ ہے وہ آپ کو دیا واہ ہے 20 minutes gas sulfur dioxide ہے تو آپ نے لکھا molecular mass sulfur dioxide کا کتنا ہوتا ہے جی 64 atomic mass unit ہوتا ہے اس سوال میں آپ کو molecular mass of unknown gas کا نکالنے کے لیے کہا گیا ہے اس لمریکل کو solve کرتے ہیں ہم نے لکھا مجھے molecular mass sulfur dioxide کا نیچے رکھنا پڑے گا اب مجھے time اور volume دونوں لکھنا ہے بہت سمپل ہے جی آپ یہ جانتے ہیں کہ molecular mass اور time میں direct relation ہے تو پہلے آپ نے لکھا جی کیونکہ molecular mass unknown gas کا اوپر رکھا ہے تو time بھی آپ نے اوپر رکھا اس لیے so2 کو آپ نے نیچے رکھ دیا اور آپ یہ جانتے ہیں جی کہ volume اور molecular mass میں کیسے inverse relation ہوتے ہیں تو mu اوپر رکھا ہے اب آپ کو v u نیچے رکھنا پڑے گا اور اس کی ویسے آپ نے v of so2 اوپر رکھنا پڑے گا تو یہ سمپل آپ نے اس formula کو بغیر یاد کیے کیا کر لیا design کر لیا تو یہ انتہائی آسان numerical ہے جی اگر آپ نے ان کے formula کو صحیح طریقے سے لکھ لیں جو میں نے آپ کو طریقے بتایا اس میں mathematical calculation بھی کم سے کم ہوں گی اور آپ بہ آسان اس numerical کو صحیح solve کر سکیں گے اب میں values کو put کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہوئے ہیں تو value کا احتیاط سے put کیجئے گا تو sulfur dioxide کا جو volume ہے وہ کتنا ہے 120 cm کی ہوئے آپ نے یہاں پہ 120 لکھا اور جو unknown gas کا volume ہے وہ ہے 180 تو آپ نے اس کو 180 سے divide کروایا جو time of diffusion unknown gas کا ہے وہ 15 minutes سے تو آپ نے یہاں پہ لکھا 15 اور sulfur dioxide کا جو time ہے وہ ہے 20 تو آپ نے لکھا 20 20 is equal to آپ نے under root لگایا m u آپ نے نکالنا ہے اور sulfur dioxide کا مولکرمہ 64 ہوتا ہے اب آپ اس کو solve کیجئے اور اس پورے کو جب آپ solve کریں گے تو جواب آرہا ہے 0.5 is equal to under root m u divided by 64 اب آپ نے یہاں پہ پھر یہ under root ہٹا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا squaring کرنا پڑے گا آپ نے لکھا squaring both sides تو 0.5 کا آپ نے square کیا m u کے برابر ہو گیا آپ اس کو solve کریں آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ آئے گا 16 atomic mass unit یہ سمپل سا numerical تھا جو آپ نے solve کیا تو یہ آج کا لیکچر تھا جی اور آج کی لیکچر کے اندر آپ نے grams law of diffusion کو پڑھا اور grams law of diffusion کو پڑھنے کے بعد جس کو ہم نے drive کیا مختلف فارمولے اس کے پڑے اور اس کے بعد پھر مختلف numericals کو ہم نے solve کیا امتحان میں سوالات کیسے آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے دی تو یہ پہلا سوال آپ کے سامنے ہوں یہاں پہ لکھا ہے state and explain grams law of diffusion تو grams law of diffusion کو آپ نے statement دی اس کے بعد پھر آپ نے اس کی mathematical formulation دی اور اس کے بعد پھر آپ نے kinetic molecular theory کے ریفرنس سے آپ اسے explain کیا تو اس نے یہاں پہ لکھا نہیں تھا جی explain کریں کس ذریعے سے لیکن جب بھی وہ explain کا بات استعمال کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ kinetic molecular theory کے ریفرنس سے آپ اسے explain کیا کریں کچھ reasons آئے ہیں اور یہ reason ہے جی کہ rate of diffusion of carbon dioxide and c3h8 یہ propane کہلاتی ہے جی are same to rate of diffusion ان دونوں gases کے سیم ہے جی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے molecular masses same ہو جی آپ نے یہاں پہ molecular mass calculate کر کے دکھایا کہ carbon dioxide کا molecular mass جس طرح سے 44 ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے propane کا molecular mass بھی 44 ہے اور اگر gases کے molecular mass same ہوں گے تو ان کا rate of diffusion same ہوگا تو یہ سوال کا جواب تھا دوسرے سوال لکھا ہے جی the process of diffusion occurs more most rapidly in gases than in liquid and very slow in solid تو diffusion کا جو تعلق ہے وہ intermolecular force of attraction سے ہے اور intermolecular force of attraction جتنی کم ہوگی اتنی diffusion فاسٹ ہوگی جی تو یہی بات آپ نے یہاں پہ لکھئے جی کہ جو force of attraction ہے وہ solid کے اندر بہت ہائی ہوتی ہے جی اس لیے diffusion سلو ہوتی ہے اور gases کے اندر یہ diffusion فاسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ کہا ہے جی کہ force of attraction کم ہوتی ہے اس لیے diffusion یہاں پہ آسان ہوتی ہے تو یہ آپ نے الفاظوں کی فارم میں اس سوال کا جواب دیا یہ تیسا سوال آپ کے سامنے اور یہاں پہ لکھا ہے جی correct the statement اس statement کو صحیح کریں لکھا ہے hydrogen gas takes more time to diffuse than oxygen تو یہ جواب غلط ہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں جی کہ hydrogen زیادہ time نہیں لے گا بلکہ oxygen زیادہ time لے گی تو آپ نے اس statement کو simple کس طرح سے correct کیا آپ نے لکھا جی oxygen gas takes more time to diffuse than H2 gas دیکھیں اگر وہ value لکھ کے دیتا ہے نا جی hydrogen gas takes مثال کے ذات پہ ہوتا جی hydrogen gas defuses two times faster than oxygen اس کو اگر آپ صحیح کریں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر آپ نے calculation کرنے پڑتی اور calculation کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ two times ہی ہوگا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہوگا لیکن یہاں پر اس نے کیونکہ مور اور لیس کا ورڈ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جواب میں بھی مور یا لیس کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے تو آپ یہ جانتے ہیں جی جو heavier gas ہے وہ زیادہ time لیتی ہے اور lighter gas کم time لیتی ہے تو یہ ہی آپ نے یہاں پہ explain کر دیا جی کہ rate of diffusion کا تو inverse relation ہوتا ہے کس سے density سے اور molecular mass سے اور کیوں کہ hydrogen lighter gas ہے oxygen کی مقابلے میں اس کا مطلب ہے hydrogen زیادہ جلدی ڈیفیوز ہوگی تو یہ statement غلط لکھی ہوئی ہے oxygen زیادہ time لے گی اور hydrogen ڈیفیوز ہونے میں بہت کم time لے گی تو اس لیے آپ نے لکھا جی کہ اس statement کو correct کیا اور آپ نے لکھا جی کہ یہ بھی لکھ سکتے تھے جی کہ hydrogen take less time to diffuse than oxygen اس طرح بھی لکھ سکتے تھے اور اس طرح بھی لکھ سکتے جی oxygen takes more time to diffuse than hydrogen gas question number 4 آپ کے سامنے اور یہ numerical ہے اس numerical کو solve کیجئے کا لکھا ہے if 16 ml hydrogen diffuse in 30 seconds what volume of SO2 will diffuse in the same time تو time آپ کو constant کر دیا volume دیا ہے time کا کوئی کام ہی نہیں کیونکہ time تو constant ہو گیا volume SO2 کا نکالنا ہے آپ نے molecular mass اور molecular mass دونوں گیسی سے کیا آپ کو معلوم ہے آپ simple formula لگائیں گے اور اس formula کو لگانے کی بعد آپ اس numerical کو solve کریں گے یہ پانچ پس سوال آپ کے سامنے اور یہاں پہ لکھا ہے hydrogen took 10 seconds to effuse from a hole of 10 decimeter cube how long does oxygen take to effuse from 20 decimeter cube vessel دیکھیں time بھی different ہو گیا volume بھی different ہو گیا تو آپ نے اس کا data بنایا اور اس numerical کے اندر یہ والا formula لگے گا اس numerical کو آپ solve کیجئے گا یہ question number 6 آپ کے سامنے ہے اور question number 6 میں لکھا ہے at certain temperature and pressure find the density of hcl تو یہ formula آپ نے لگانا ہے اور یہ formula لگا کے آپ کیا کر لیں گے آپ rate of diffusion نکالیں گے تو آپ نے کیونکہ hcl کو اوپر رکھیں گے hcl تو rate of diffusion آپ کا رکھیں گے نیچے رکھیں گے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے r hcl اور ammonia کی جگہ آپ کیا لکھیں گے 1.48 r hcl تو یہ r سے r cancel ہو جائے گا جواب کیا جائے گا 1.48 آ جائے گا تو پھر آپ اس numerical کو solve کیجئے گا بہ آسانی آپ اس numerical کو solve کر سکتے ہیں اس کا formula میں نے آپ کو مزید واضح کر کر دے دیا جی کہ آپ نے scl کو اوپر رکھنا ہے اس لئے اس کا rate of diffusion کو نیچے رکھا اور ammonia کی density کو آپ نے کہاں رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے اس لئے اس کے rate کو آپ نے اوپر رکھا solve کی آپ کو جواب مل جائے گا تو یہ آج کا لیکچر تھا اور آج کی لیکچر کے اندر آپ نے grams law of diffusion کے بارے میں پڑھا جو اگلی لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈیلٹن law of partial pressure کو پڑھیں گے جو اس chapter collector نمبر 6 ہے تو انشاءاللہ آپ سے اگلی لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم موسیقا